اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں کیوں کہ جی آپ کے لائک کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل برکن کو دبا دیں تو جی یہ دیکھیں آج میں نے بنایا ہے چکن تکہ اور ویڈاؤٹ اوون اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنا سکتے ہیں ویڈاؤٹ اوون آپ اس کو تو جی یہ میں نے اس کے لئے لیا ہے دہی دہی تھوڑا سا آپ ٹھیک لینا جیسے پانی اس میں نہ ہو اور پھر ہم جس میں مسالے ڈالیں گے تو جی مسالے ہیں کٹے ہوا دھنیا ہے موٹا موٹا میں نے کھوٹ لیا تھا اور آدھی چمچ اجوائن ہے آدھی چمچ ہی کالا نمک ہے اور دو تین چھٹکی زردے کا رنگ ہے اور ایک ڈیڑھ چمچ بھر کے کٹی ہوئی مرچیں ریڈ والی اور ایک پھل بھرا ہوا چمچ تکہ مسالے کا ہے شان کا میں نے لیا ہے اور آدھا چمچ گرم مسالہ ہے نمک آفہ سپے کے ذائقہ اپنا ڈالیں ایک لیمن جوس ہے اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور تھوڑا سا میں نے آئل ڈال کے تو ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوبر نائٹ رکھ دیں گے میں نے ویسے رات میں ہی مسالہ لگا کے اس کو رکھ دیا تھا تو یہ بڑا اچھی طرح میری رنٹ ہو گیا تھا ورنہ آپ اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بھی رکھیں گے تو یہ کافی اچھا ٹیسٹی بن جاتا ہے تو یہ میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کو چکن کے پیس پر لگا دوں گے میرے پاس یہ ہے یہ سیون پیس تھے اور میں نے ان میں بڑا بڑا سا ٹک لگا لیا تھا اب میں یہ سارے مسالہ ان کے اوپر اچھی طرح لگا کے اور اس کو اوبر نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ میں نے یہ اگلے دن بنانا تھا تو یہ میں نے رات کو ہی اس پر مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے پھر مجھے کمنٹس کر کے بتانا کہ آپ لوگ کے کیسے بنے تھے یہ جی ہے میں نے لے لیا ہے ایک نان سٹک کا میں نے پیان لے لیا ہے بڑا سا ہے اس میں نے آئل ڈال دیا تھوڑا سا نیچے تو اب میں یہ سارے پیس میں پس سیون پیس تھے تو یہ سارے اس میں رکھ دوں گی اور میں اس کو سلو فلیم پر ہی رکھوں گی اور پھر درمیان میں آپ اس کا ڈھکین ہٹا کے اس کو اُلٹ پلٹ بھی کرتے رہنا تاکہ یہ اچھی طرح سے دونوں طرف ان کا کلر آ جائے اور جو یہ باقی مسالہ بچے گا یہ ہم تھوڑا سا پانی سائی ہوا ہوا تو یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے چولے پر رکھ دیا اس کو اب اس کا ڈھکن لگاتے ہیں اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی چھٹنی ٹیمٹر کی تو اس کے لئے میں نے ٹیمٹر لیا ہے ایک لسن کا پیس لیا ہے املی کی چھٹنی میں نے بنا کے رکھ لی تھی املی کو پانی میں بھکو دیا تھا اور میرے پاس ریڈ چیلیز تھی اور دھنیا ہرا دھنیا اور پدینہ تو ان سب کو میں نے ہینڈ بلینڈر میں ڈال کے اور جو املی میں نے پانی میں بھکوئی تھی میں نے وہ پانی ڈال دیا اس میں تو یہ ہماری مزیدار سی چٹنی تیار ہو جائے گی نمک میں اس میں بعد میں ڈالوں گی پہلے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں ان کو بلینڈ کر لیتی ہوں اچھی طرح تو پھر میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آپ اس کے ساتھ گرین چٹنی کا رائتہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج میرا کچھ ڈیفرنٹ کا دل کر رہا تھا میں نے کہا ہم چٹنی کے ساتھ کھائیں گے اس کو تو مجھے پھر اس میں تھوڑی سی لال میرچے کم لگ رہی تھی تو میں نے پھر یہ پیسی بھی تھوڑی سی مرچے ڈال دی تھی اس میں اور میں نے نمک ڈال دیا تھا اب اس کو اچھی طرح سا مکس کر لیں گے اور یہ چٹنی ہماری ہو جائے گی ریڈی ساتھ میں ہمارا چکن بھی دیکھیں کتنی اچھی طرح کوک ہو گیا اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو آپ اس وقت اس میں کوئلہ کا دھوان لگا لیں ساتھ میں نے فرائز کر لیے تھے اور یہ دیکھیں ہمارے کتنی مزے کی چکن تکہ تیار ہو گیا ہے تو جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا خیال دعا میں رکھئے گا یاد کل ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ